جایا کشوری کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے اس میں وہ ایک بیگ کے ساتھ نظر آ رہی ہیں اور دعویٰ کیا جار آئے کہ اس کی قیمت لاکھوں میں ہے اتنا ہی نہیں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ بیگ جانور کے چمڑے سے بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر لوگ انہیں ٹرول کر رہے ہیں اور اب اس پر خود جایا کشوری نے پرتیق ریا دی ہے انہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ بیگ میں کہیں بھی لیڈر نہیں ہے جایا کشوری نے کہا ہمیشہ سے سناتنی ٹارگیٹ پر رہے ہیں سناتنی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یہ بیگ کئی سالوں سے ہمارے پاس ہے کہیں بھی لیڈر نہیں ہے وہ ایک کسٹمائز بیگ ہے اور کسٹمائز کا مطلب کہ آپ اپنی مرضی سے بنواتے ہیں اس لئے میرا نام تک لکھا ہوا ہے اس میں کہ وہ ایک کسٹمائز بیگ ہے اس میں کہیں سے بھی کوئی لیڈر نہیں ہے اور میں اپنی گیارنٹی لے سکتی ہوں پر میں کسی کمپنی کی کوئی گیارنٹی نہیں لیتی پر میں نے نہ کتھا کرنے سے پہلے نہ ابھی اور میں آگے کی بھی گیارنٹی لیتی ہوں کہ میں نے کبھی لیڈر یوز نہیں کیا اور ایسے ایسے پیجز کا اس کو اپلوڈ کرنا جن کا شاید بہت سمیسے ہمیشہ سے جو سناتنی ہے وہ ٹارگیٹ میں رہے ہیں جب ہم نے ان کے پیجز کو سرچ کیا جو ہماری سوشل میڈیا ایجنسی ہے وہ سرچ کر رہی ہے تو بیک ٹو بیک دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سناتنی کو اچھا کارے کرنے کا کوشش کرتا ہے وہ انہی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ جان مجھ کے ایسی چیزیں اٹھا کے لاتے ہیں جو ان کے کام سے جوڑی نہیں ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں وہ کتنے لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں بھگوان کی بات پہنچاتے ہیں وہ ان کا questioning نہیں ہے پر personal life میں کیا ہے وہ زیادہ ان کا questioning ہوتا ہے اور صرف میرا نہیں جو بھی سناتن دھرم کو اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں so in numerous speeches have uploaded جن کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے spirituality سے they have uploaded things on spirituality جن کا ان سے پہلے شاید اگر post دیکھا جائے تو I would say ایسے post ہے جو society کو actually خراب کرنے کا کام کرتے ہیں جن کا کام کرتے ہیں